اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امین کرتا ہوں آپ سب ٹھیک اور کھیجی سے ہوگے تو میرا نام ہے عبد الحمین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریجی کمپیوٹنگ چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے فورن کنٹری سے اپنا اپنے لیے کوئی بھی موبائل فون مانگوا ہے اور اس کا پی ٹی اے کا جو ہے آپ نے ٹیکس معلوم کرنا ہے تو آپ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل کا ٹیکس کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو اس بیس پر جو ہے آپ اپنا ٹیکس پ کر کے اپنا جو موبائل ہے وہ پی ٹی اے سے اپرو کروا سکتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو شن کرنے سے پڑے آپ سی جہی رکیس ٹیک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازم پیس کریں تاکہ ہر آنے والا اپلیٹ آپ کو وقت پر مچ سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ہم اپنے کمپیوٹر سکرین پر آ گئے ہیں آپ نے ویب براؤزر اوپن کرنا ہے ویب براؤزر اوپن کرنے کے بعد جو پی ٹی اے کا لنک ہے یہ لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا ٹھیک ہے لنک ہم نے یہ اوپن کر لیا تو یہاں پہ ہمارا جو ہے لوگ ان فرم کھلا ہوا ہے تو اگر آپ کا اکاؤنٹ is ready PTA میں بنا ہوا ہے تو آپ اس میں لگ ان کریں اگر اکاؤنٹ BNANANANANANANANA 잠깐만 ہے تو سائن اپ کرنے کا کیا طریقہ رہے سائن اگ کرنے کے لیے آپ کو پہلے جو ہے آپ کا جی میلwaysخونط بنانا لازمی ہے اگر آپ کا جی میلافک بان обыч نہیں ہے جی میل اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے اوپر آئے بٹن میں آپ کو رمائے سے ہو جائے گا نیچہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی آپ کوoyu öелиیو بتائے گا ٹھیک ہے تو اکاؤنٹ ہمارا بنا ہوا ہے تو ہم سائن اپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سائن اپ کرنے کا طریقہ آپ کو پتا دیتا ہوں جس جہاں پہ سائن اپ پہ کلک کرنا ہے سائن اپ پہ کلک کر لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو یہاں پہ ریجسٹریشن فارم ہے یہ تو انسٹریکشن سے تھوڑا یہ اپنے پڑھ لینے اور اس کے بعد اور یہاں پہ کچھ پرپس لکھا ہے آپ نے جو اپنا موبائل ہے ریجسٹریش کرنا ہے وہ اپنے پرسنل بیس پہ کرنا ہے یا کمرشل بیس پہ کرنا ہے ٹھیک اس کے بعد یوزر ٹائپ ہے پاکستانی لوکل کر رہی یا فورینر کر رہے ہیں اگر آپ ایک فورینر ہیں ٹریول کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ منو کے بعد آپ چلے جائیں گے پھر آپ نے نیچے اوپشن سیلیکٹ کرنا ہے ادھرویز آپ پاکستانی آپ کو اوپر سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ فارم کھل کے آیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ڈیٹیلز جو ہیں آپ نے دینے ہیں فول نیم دینا دینے ہیں فول نمبر دینا ہے JES ir pinsي میں دینا ہے اور سیلیکٹ سیٹی کس شیئر سے آپ میلہ کبھل کرتے ہیں اس کے بعد کوسٹل ایڈریز آپ نے دینا ہے چین سے یا نائیک کبھ یا فارم نمبر جو ہے آپ کو اس کے بعد اگر آپ ٹریولر ہوں اور فرنرے ہیں تو آپ نے یہاں پہ پاسپورٹ نمبر دینا ہے اگر آپ لوکل ہیں تو آپ نے نہیں دینا ہے یہ مینڈیٹری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں دینے کے بعد اپنے اپنا ایک پاسفورٹ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے یہاں پہ پاسورڈ بنانا ہے پاسورڈ میں capital letter small letter اس کے بعد کچھ numbers اور کچھ سیمبل آپ نے اپنے پاسورڈ میں رکھ لینے ہیں تاکہ پاسورڈ جو ہے سٹرونگ ہونا چاہیے تو یہ details جو ہے ہم لکھ لیتے ہیں اور details personal ہیں تو ہم انہیں بلر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اور تھوڑا ویڈیو کو ہم فاسٹ کرتے ہیں سارے چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے سیمبل سب میٹ میں کلک کرنا ہے سب میٹ میں کلک کرنے کے بعد آپ کا جو ہے آپ کے ایمیل ایڈرز پہ ویڈیفیکیشن کا جو میل ہے وہ جائے گا آپ کو ریسی ہو جائے گا اور یہاں پہ لکھا ہے پلیز چیک یور ایمیل ابلیگ ایس ایمیس فور ویڈیفیکیشن ویڈن 24 آرز ادر وائز یور ریجیسٹریشن ریکیسٹ ویڈ بی ڈیلیٹی آٹومیٹکلی آپ نے ایمیل 24 آرز سے پہلے پہلے ویڈیفیک کرنا ہے ادر وائز آپ کا جو جو بھی پروسس ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا اور آپ کا ایمیل ویڈیفائی نہیں ہوگا تو ہم ایمیل کو ویڈیفائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ڈیریکٹ اپنا جو ہے جی میل اکاونٹ اوپن کرنا ہے ہم نے جی میل اکاونٹ اوپن کر لیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایمیل ریسیو ہو چکا ہے اور ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ پلیز لنک کنفرمیشن لنک لکھا ہے ہم اسے کوپی کر لیتے ہیں اور اپنے براؤزر میں جو ہے پیسٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے ہمارے ایمیل جو ہے وہ اکاونٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ اکاونٹ ایکٹیویٹ اب جسٹ ہمیں کیا کرنا ہے یہاں لاغن فارم جو ہے یہاں پہ ہمیں لاغن کرنا ہے تو لاغن کر لیتے ہیں ایمیل ریسیویس سیم لگا لیتے ہیں اور پاسورٹ بھی لگا لیتے ہیں لاغن ہونے کے بعد آپ کو ایسا انٹرفیس دکھنے کو ملے گا سب سے اوپر ڈیکلیریشن لکھا ہے آپ نے یہ چیزیں جو ہے کلیر کرنے ہیں کیونکہ پی ٹی والے آپ کا جو ہے اپلیکیشن وہ کینسل بھی کر سکتے ہیں ریجیک بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی ایمی جو ہے without any reason کی جو ہے وہ بلوک بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں چیک کرنے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے I agree with about terms and conditions terms and conditions آپ نے اگری کر رہے ہیں یہ کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہے register of mobile device اور applicable duty and taxes ہم اس پہ کلک کر لیتے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک اور فارم ملے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ انفو لکھے ہیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں نیچے user type لکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد passport number لکھا ہے تو user type میں اگر آپ international table لگائیں گے تو آپ کو passport number لکھنا پڑے گا اگر آپ پاکستانی local لگاتے ہیں تو آپ کو passport لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے local لکھ لیا اور operator آپ نے select کرنا ہے کونسا جو ہے network کا sim آپ استعمال کرتے ہیں آپ نے وہ select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا mobile number type کر لینا ہے mobile number type کر لیتے ہیں final میں یہاں پہ لکھا ہے select number of sim slots آپ کے جو device ہے اس میں کتنے sim slots ہیں dual sim میں single sim میں triple sim میں جو بھی ہے آپ نے وہ option select کر لینا ہے جیسے آپ وہ option select کریں گے تو یہاں پہ دو باکس بن کے آئیں گے ime ٹھیک ہے inter ime inter ime ان دونوں میں آپ نے ime address لکھنے ہیں ime number one اور ime number two ime number کیسے نکالے اپنے mobile device سے تو یہاں left side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کسکرین ہے mobile کا تو آپ نے dial pad پہ جانا ہے اور وہاں پہ dial کرنا ہے star hash 06 hash آپ کے دونوں ime address یہاں پہ آ جائیں گے اور اس کا دوسرا جو تلقیقار ہے ہم آپ کو وہ بھی باتہ دیتے ہیں اس کے لئے آپ کو settings میں جانا پڑے گا settings میں جانے کے بعد drop نیچے آئیں اور about phone میں جائیں about phone کے بعد یہاں آپ کو دونوں ime address جہاں پہ بھی دکھنے کو بلیں گے sim slot one sim slot two ٹھیک ہے ہم اپنے ime numbers جو ہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ime number ہم ٹائپ کر لیتے ہیں ime number one اور ime number two ime number اپنے اپنے verify کر لینا ہے ٹھیک سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو صرف submit کرنا ہے اور disclaimer میں agree کر لینا ہے ٹھیک ہے agree کر لیتے ہیں ہم اور یہاں پہ آپ کو ایک otp receive ہوگا six digit ka otp آپ نے وہ otp یہاں پر لکھنا ہے otp code ٹھیک ہے otp code لکھنے کے بعد آپ نے simply submit میں click کرنا ہے جیسے submit میں آپ click کریں گے تو آپ کا جو بھی ہے mobile information جو ہے وہ آجائے گا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا interface سے آپ دیکھنے کو مل رہا ہے application data لکھا ہوا ہے contact persons cnac number tracking status status in process میں ہے اور نیچے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا کے fbr psid code for custom psid جب تک آپ کو نہیں ملے گا آپ اپنا جو ہے tax پہ نہیں کر سکتے اور starting میں کیا ہوتا تھا آپ کو psid وہاں فورا مل جاتا تھا اور آپ کا tax جو ہے وہ بھی شو ہو جاتا تھا لیکن ابھی کیا ہے ابھی جو ہے آپ کی جو ایمی ایڈرز ہیں وہ جب تک ویریفائی نہیں ہوں گے منیفیکچرر سے تب تک آپ کا tax جو ہے وہ نہیں آئے گا کہ کتنا tax آپ نے پیک کر لیتے ہیں ٹھیک اب یہاں پہ لکھا ہے your application is for certificate of compliance to technical standards coc has been submitted جو بھی اپ کا submit ہو گیا اور آپ کے brand کا نام جو ہے something galaxy جو ہے m12 ہے اور اس کا model number ہے اور اس کا iB number جو بھی آپ نے دی ہے iB number 1 2 اور ویڈیفیکیشن جائے گا تو یہی تک تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا پسند آیا تو لائک کریں کمنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شارع کریں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ